اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤں انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی پرائم نیوز میں دو بڑی افسوسناک خبریں میرے نگاہوں کے سامنے پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک مسجد پر جب وہاں پر نماز شروع تھی نماز چل رہی دی تو اسرائیلی آتنک وادیوں نے حملہ کیا بمباری کی اور پچاس نمازیوں کے بیت وقت شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ایک بڑی خبر تو یہ ہے اور دوسری خبر ہے کہ ہسپٹل کو اسرائیلی آتنک وادیوں نے جیل بنا دیا خیر تھوڑی سی تفصیل دو تین میٹ میں آپ سن لیں کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور مجھے بھی فوراں ابھی جمعہ کے بیان کے لیے جانا ہے اس لئے میں شورٹ میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں اسرائیل کا جو آتنک واد شروع ہے اور امریکہ کا جو آتنک وادیوں کو سپورٹ ہے یعنی امریکہ بھی آتنک وادی ہے میں تو پہلی دن سے کہہ رہا تھا گزش تکل میں آپ کو بتایا بھی کہ اب تو بقاعدہ امریکہ کے پریسیڈنٹ جو بائیڈن اور ان کے ساتھ ان کے دو ساتھیوں پر وزیر خارجہ اور وزیر دفاع پر بقاعدہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پوری دنیا کی عدالتوں میں ان پر مقدمہ درج ہونا چاہیے عالمی کوٹ میں اسرائیل کو بھی کھیچا جانا چاہیے سب لوگ یہ مان رہے ہیں اسرائیل کا اور امریکہ کا آتنک واد کھل کر سامنے آگیا ہے لیکن گزش تکل اسرائیلی آتنک واد نے بربرتہ حیوانیت وحشت اور درندگی کی ساری حدیں پار کر دی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اششفہ ہسپیٹل پر حملہ ہوا اور تمام ہسپیٹل کو بھی جو ہے پورے ہسپیٹلز کو بھی جو ہے اسرائیلی آتنک وادی فوجیوں نے گھیر لیا اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ اب اس اسپیٹال کو جیل میں تبدیل کر دیا یعنی وہاں جتنے ہیں ڈاکٹر و اکٹر ان کو بھی قیدی بنا لیا اب ڈاکٹروں کو وہاں سے جانے کے اجازت بھی دی جارہی ہے تو ڈاکٹروں کا حال یہ ہے کہ ڈاکٹر مریضوں کو چھوڑ کر جانے سے انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا دھرم ہے اللہ نے ہمیں ڈاکٹر بنایا ہے مریض کا علاج کرنا جب ہمارے سامنے معصوم بچے تڑپ رہے ہیں کسی کا ہاتھ چلا گیا کسی کا پیر چلا گیا کوئی زندگی کے آخری سانسے گن رہا ہے اور اگر ہم ایسے وقت میں مریضوں کو چھوڑ دیں تو اللہ کے دربار میں اللہ کی عدالت میں ہم کیا جواب دیں گے تو ڈاکٹر مریضوں کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر رہے ہیں اور اسپتال کی حال بڑی نازم ہو گئی ہے پرسوں میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا نے دیکھا پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اسپتال میں ہی اجتماعی قبر بنا دی گئی اور دسیوں پچاسوں مریضوں کو جو وہاں پر اسرائیل کے آتنگوات کی وجہ سے مر چکے ہیں جن کو دوائیں نہیں جن کو پانی نہیں جن کو سلائن نہیں جن کو انجکشن نہیں تو ان تمام مرنے والوں شہیدوں کو بقاعدہ اجتماعی قبر بنا کر گلار دیا گیا کیونکہ دو سو دس کے قریب شہیدوں کی لاشیں سہن میں سڑ رہی تھی آخر اسپتال کو اور اسرائیلی کتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا باہر بھی جانے نہ اندر آنے دے رہے تو اسپتال کو قبر بنا دیا گیا تھا سہن میں اجتماعی قبر بنا دی گئی اور آج یہ قبر آ رہی ہے کہ اشفہ اسپتال کو اب اسرائیلی آتنگواتیوں نے جیل میں بدل دیا ہے صورتحال بڑی خراب ہے جی ہاں اور غزہ کی عوام کو اسرائیلی آتنگواتیوں نے غزہ سے نکلنے کی وارننگ دیئے جی ہاں غزہ سے نکلنے کی وارننگ دیئے حالانکہ آپ دیکھ رہے کہ آج چالیس دن گزشتہ کل مکمل ہو چکے ایک بھی فلسطینی ایک بھی غزہ کر رہنے والا غزہ کو مسجد اقصہ کو بیت المقدس کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ان کا ایک ہی جملہ ہے یا تو شہید ہو جائیں گے یا تو فتح ہمارا مقدر ہوگی اور انشاءاللہ نصر من اللہ وہ فتح قریب فتح ہی ان کے مقدر میں آئے گی اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے جو بول کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جناب ایک مسجد تھی جہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے نماز کا وقت تھا نمازی نماز پڑھ رہے تھے اسرائیلی آتنگوادیوں نے بقاعدہ مسجد پر بم برسایا اور پچاس نمازی اسی وقت میں شہید ہو گئے یہاں پر ایک جملہ بھی عام مسلمان سنیں کہ ہم لوگ امن کی حالت میں سکون سے گھر کے بازو میں مسجد ہے پھر بھی ہم جانے کو تیار دیں اور وہاں پر چاروں طرف سے بم برس رہے ہیں اسرائیلی آتنگوادی حملہ ہو رہا ہے لگتار گولیاں چر رہی ہیں مگر پھر بھی لوگ وہاں گھروں سے نکل کر نماز کے وقت میں مسجدوں میں جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو پہلے پہلے ویڈیو ہم نے دکھایا تھا کہ کس طریقے سے ایک موزن بڑی خوبصورت انداز میں اللہ اکبر کی صدا لگا رہا ہے بم گرا اور پوری کی پوری مسجد اڑ گئی خوش نصیب ہے وہ موزن جو اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے دنیا سے گیا اور شہرت کی حالت میں گیا تو ایسے ہی گدریش تکل مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے بقاعدہ اسرائیلی آتنگوادیوں نے مسجد پر بم پھیکا اور وہ مسجد بم باری میں پچاس لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے تو خیر اسرائیل کا آتنگواد بڑے پیمانے پر چل رہا ہے امریکہ کا آتنگواد بڑے پیمانے پر چل رہا ہے اور اشفہ اسپتال میں یہ اسرائیلی دیکھو یہ تو ناپاک نطفے کی اولاد ہے جھوٹ ان سے نکلتا ہے ان کے باپ کی ان کو آج تک خبر نہیں ہے ناجائز باپ کی اولاد ہے جی ہا تو اب ان کا دعویٰ جھوٹا نکلے یہ کیا کر رہے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے بستیوں پر بمبر سارے اور بہانہ کیا ہمیں اس کے مجاہدین یہاں پر چھپے ہیں مجاہدین ان کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ یہ مجاہدین کا سامنا کرے ابھی تک ان کا مجاہدین سے سامنا ہوئی نہیں رہا ہے یہ عام شہریوں کو عورتوں کو بچوں کو مار رہے ہیں پانچ ہزار کے قریب بچے شہید ہو چکے ہیں چار ہزار کے قریب عورتیں شہید ہو چکی ہیں بارہ ہزار کے قریب عام بے قصور شہری اب تک شہید ہو چکے ہیں اور بہانہ کیا بنا رہے ہیں کسی گھر پر بمبر ساتے ہیں بستی پر بمبر ساتے ہیں اسکول پر بمبر ساتے ہیں بہانہ کے حماس کے لوگ یہاں پر چکے ہیں ایسی ہی ان کتوں نے یہ کہا بہانہ بنا کر کہ اسپتال میں حماس کے مجاہدین بھی ہے اور اسلحہ اور ہتیار بھی ان کا یہاں پر رکھاوا ہے یہ بہانہ بنا کر اسپتال پر حملہ کیا بمباری کی فلسطینی موقع میں صحت نہیں اسرائیل کے دعوے کو سرہ سر جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کی بدماشی ہے حماس کو بہانہ بنا رہا ہے اور حملے کر رہا ہے میں تو ہر دن کہہ رہا ہوں کہ بہانہ حماس ہے اور نشانہ فلسطین ہے مسجد اقصہ ہے بیت المقدس ہے اور گریٹ اسرائیل کا سپنا ہے بس ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اسرائیلی آتنگ وادیوں کو امریکی آتنگ وادیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے آمین ہر بل سپر لے کر آیا سمراد گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جوش اور خوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش اوی دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینا انگریزی دیوائی بینا پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیا کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑو میں درد گردو میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ